بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بنا پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر دو سو تکرانوہ ایک اچھالان جیسے گردی کی علاجت میں کیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرن یا تقریرن کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تبدیل کی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کفر کا غلط بوطان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے غمرے میں آ جاتے ہیں کافر بے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوطان حصر حسرت اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں چی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لہن کی ہو جاتے ہیں ایک واقع ہے بازلزید بستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وزیفہ مقدر کر دیا وہ وزیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی پیر نہیں کہا ہے کہ نمت حرامی نہ کر دی یا ان کی برائی چھوڑ یا وزیفہ چھوڑ اس دن کے بعد اس دن بازلزید یا مطلعہ کی تحریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تحریف کر رہا ہے تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم بازلزید کی دربائی میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وزیفہ دیتے تھے لیکن جب تحریف کرنا شروع کی تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہد پرائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نگیاں آ جاتی ہیں میں اس کی عزت تجھے معاوضہ دیتا ہے اب تجھے ایک چیز کا معاوضہ دیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہیئی امامیدی کے اعلان کر دیا بلکہ پچھے دیوں ایک انٹرنیشنل لندن کی طرف جنگ لندن میں میرے دیتا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے کہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوکھا بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود تو کبھی امامیدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امامیدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مورِ نبو تھی کسی طرح امامیدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مورِ مہدیت ہوگی لیکن